اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں ابھی تک کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہوسٹنگ سے ریلیونٹ ہی بات کی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ ایک آٹو پائلٹ نیوز ویب سائٹ کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے فائیور پہ ایک آرڈر ریسیو ہویا ہے پانس ڈالر کا یہ ہے لیکن چلیں ٹھیک ہے کوئی نہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کریئیٹ این آٹو پائلٹ نیوز سائٹ اس کے بعد پھر یہ اس نے مجھے اپنی ڈومین کا یو آر ایل دیا اس کے بعد پھر اپنی ویڈ پریس کی لاغ ان ڈیٹیلز دی تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ چلیں چل کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کس طرح کریئیٹ ہوگی ویب سائٹ تو یہاں پہ ہم پہنچ گئے اپنے سی پینل میں اب یہاں سے سوفٹ آکولیس ایپ انسٹالر کو سیلیکٹ کریں گے اس نے صرف مجھے ڈومین اور لاغ ان ڈیٹیلز ویڈا دی ہیں کوئی زیادہ میں نے نہیں لیا ہر چیز آپ کے سامنے کریئٹ ہوگی اور آپ کے سامنے ہی بنے گی تاکہ آپ کو ایک ایک بات اچھی طرح سمجھائے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ہمارا سوفٹ آکولیس اوپن ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ریسینٹ انسٹالیشن نہیں ہے تو چلے ایسے کرتے ہیں سب سے پہلے جا کے ہم اپنا ورڈپریس انسٹال کرتے ہیں یہ انسٹال کے بٹن پہ کلک کیا یہاں پہ جا کے ہم اپنی نیسیسری ڈیٹیلز پوٹ کر لیں گے سب سے پہلے آتا ہے ویب سائٹ کا نام تو اس کا راگ نیوز تو یہ ہم نے ویب سائٹ کا نام دے دیا اس کے بعد نیکسٹ آر ہے ویب سائٹ کے ڈسکرپشن تو اس کو ہم دے دیتے ہیں لارج ایس نیوز سائٹ چلے ہم نے یہ بھی دے دی اس کے بعد پھر نیکسٹ ورن اپشن ہے ہمارے پاس یوزر نیم اور پاس ورڈ آپ نے پوٹ کرنے تو یوزر نیم ہم دے دیتے ہیں ایڈ میں اور پاس ورڈ چلو جو میں نے دینا ہے وہ میں دے دیتا ہوں یہ جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے کر رہا ہوں اس لئے پاس ورڈ میں نے شو کر دیا اس سے زیادہ ویک پاس ورڈ مت رکھئے گا ادر وائز آپ کی ویب سائٹ ہیک ہو سکتی ہے تو یہ ہمارا ڈیفالٹ ایمیل ایڈریس ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لے تو اچھا ہے نہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے تو چلو یہاں سے میں اس کا ڈیفالٹ ایمیل ایڈریس لے کے ڈال دیتا ہوں اس کسٹمر کا یہ ہم نے اس کا ڈال دیا اور انسٹال بٹن پر کلک کر لیا جو ورڈپیس انسٹالیشن دو سے تین منٹ لے سکتی ہے ویسے نورملی یہ ایک منٹ میں ہی ہو جاتی ہے یہ ہماری ورڈپیس انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے چلیں اب ہم چل کے دیکھتے ہمارا ورڈپیس ڈیش بورڈ کیسا آ رہا ہے یہ ہمارے ورڈپیس کا ڈیش بورڈ ہے اب چل کے ہم سائٹ ویزٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بلینک سائٹ ہے ابھی تک اس پر کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا تو سب سے پہلے چل کے ہم نے ایک theme select کرنا ہے جو ہماری ویب سائٹ کے لیے ایک بہترین theme ہوگا یہاں پہ جا کے آپ theme search کر لیں گے جو آپ use کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں چلیں میں جو کرنا چاہتا ہوں میں وہی کروں گا news app میں theme یہاں پہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے میں install کے button پہ click کر لیتا ہوں پھر theme کو ہم نے activate کر دیا یہ ہماری theme installation اور activation complete ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا customize کرنا ہے تاکہ ہماری ویب سائٹ کو ایک بہترین look مل سکے یہاں سے آپ demo content پہ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس link کو open کرنا ہے اور demo کی کچھ files کو download کرنا ہے اور اس کے بعد پھر یہاں سے آپ directly install and activate کر سکتے ہیں یہ option مجھے زیادہ better لگ رہا ہے اس کو میں کر دیتا ہوں یہ ہمارا successfully proceed ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ایک new tab یہاں پہ open ہو چکی ہے import demo data کے نام سے اس پہ ہم just جا کے click کریں گے اور یہاں پہ جا کے ہم نے کچھ files کو enter کرنا ہے یہ files ہمارے پاس کہاں سے آئیں گی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس link سے آپ نے جا کے demo data آپ نے لینا ہے ہماری website کا preview کچھ اس طرح سے آئے گا تو اس کے لئے جا کے یہاں سے ہم نے demo data کو download کر لینا ہے اس پہ آپ جیسے ہی click کریں گے آپ کا demo data download ہونا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا demo data download ہو چکا ہے بہت چھوٹا سا تھا اس لئے ایک دم ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے choose xml پہ click کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس demo data کی file تھی نا تو zip format بھی تھی تو ہم نے سب سے پہلے اس کو جا کے یہاں سے extract پہ click کرنا ہے میں نے already extract کر لی ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کو یہاں سے میں open کرتا ہوں یہ اور سب سے پہلے ہمارے پاس جو option تھا وہ کیا تھا ہمارے پاس xml file تو xml file یہاں پہ کون سی ہے ہمارے پاس یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے اس پہ کرسل لے کے گئے تو یہ اس نے لکھ دیا xml document ٹھیک اس کے بعد پھر ہمارے پاس آ رہی ہے wagget import اس کے لئے یہ wagget.wie کو آپ select کر لیں گے پھر third one کے لئے آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے news export.dat ٹھیک یہ تینوں آپ نے یہاں سے select کر لیا اور اس کے بعد import کی tab پہ click کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کافی سارا demo data upload ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں سے ہم جا کے اپنا primary menu update کر لیں گے اب یہاں سے جا کے ہم نے اسے primary menu کی position دے دینی ہے یہ جو کچھ extra ہمارے پاس pages آ رہے ہیں جو e-commerce related demo data کے through ہمارے پاس آئے تھے تو ان سب کو ہم uncheck کر لیں گے اور یہ save menu پہ click کر لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری website کیسی تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا page ready ہو چکا ہے اور یہ website بہترین طریقے سے تیار ہو چکی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ website پہ چلو ٹھیک ہے post بھی آگیا سارا کچھ آگیا پر یہ چیزیں ہمارے پاس update کیسے ہوں گی سوال یہ پیدا ہوتا ہے update کیسے ہوں گی تو اس کے لیے normally جو plugin use ہوتی ہے تو اس کا نام ہے WP automatic چلے میں آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ جا کے میں نے اپنے system سے WP automatic plugin کو select کیا اور install button پہ کلک کر دیا اسے activate کریں گے یہاں سے اور یہاں ہمارے پاس WP automatic option آگیا اس کے بعد یہاں سے ہم new campaign پہ کلک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ continuously loading ہی کرتا جا رہا ہے actually issue یہ ہے کہ جو ہمارے پاس WP automatic plugin ہے وہ اپ update ورین چاہیے ہوگا اگر ہمارے پاس update ورین نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس work نہیں کر رہا اگر آپ کے پاس latest variant ہے تو اب میں آپ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ alternative پہ کیا use کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے browser میں جائیں اور جا کے لکھیں if t right اور enterprise کر دیں پھر یہ if t t کی website ہمارے پاس آجائے گی تو یہاں سے آپ directly sign in پہ klik کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ if t t کی official site پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ sign up as apple کر سکتے ہیں google کر سکتے ہیں facebook book کر سکتے ہیں چلے میں sign up as google کر لیتا ہوں اور یہ میں اپنا google account select کر لیتا ہوں یہ ہم successfully اپنے if t account کو create کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے جانا ہے اپنے create button پہ کلک کر لینا آئی ایف ٹریپل ٹری بیسکلی ابریویشن ہے if this then that اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کلک کر رہے ایف دیس کے لیے یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہم دیں گے کہ ہماری جو نیوز ہوں گی تو ان کا سورس کیا تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں rss پھر یہاں پہ ہمارے پاس دو option آرہیں new feed item new feed item match تو چلیں ان میں سے کوئی آپ ایک select کر سکتے تو چلوں میں کر دیتا ہوں new feed item اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنی website site map دیں یا rss feed url دیں تو چلیں ٹھیک ہے یہاں سے چل کے ہم کسی website کا لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں مل گیا ndt news تو اس کو ہم یہاں سے لیتے اور جا کے ڈیریکٹ لی گوگل پہ لکھ لیتے rss news feed پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس سب سے اوپر first link آ رہا ہے تو اسی کو آپ جا کے open کر لیں گے تو اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ کو کون سے کی rss news چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے چل کے ہم international news کی جوان rss feed لے لیتے یہ ہمیں top پہ لنک مل چکا ہے rss feed کا اس کو ہم نے یہاں سے copy کیا اور جا کے یہاں پہ ہم نے just click کر دیا اور create ticker پہ click کر دیا اس کے بعد یہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہاں rss feed لے کے پیسٹ کدھر کرنی ہے تو یہاں پہ ہم add پہ click کریں اور جا کے یہاں پہ search کر لیں wordpress یہ ہمارے پاس میں و لکھا تو یہ خود میرے پاس آگیا اس کو دے دیتا ہوں wordpress کا پھر یہ پوچھ رہا create a post create a photo post تو میں اس کو کر دیتا ہوں create a post اور connect پہ آپ نے click کر دیا اس کے بعد یوزر نیم اور پاس ورڈ مانگ رہے تو یہاں سے چل کے میں اس بلگ کو یو آرل ہے وہ یوزر نیم دے دیتا ہوں اور یہاں پہ پاس ورڈ اور یہ connect ہو گیا یہاں پہ آپ چل کے اپنی categories پوسٹ کر دیں جن میں آپ نے نیوز فیڈ دینی ہے تو یہاں سے جال کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کون کون سی categories available ہیں تاکہ میں انہی پہ جو اپنے post دوں یہاں پہ category کو select کیا ہم نے لیا تھا word کا تو اس کے بعد پھر یہاں سے جا کے ہم جو name دیں گے تو وہ بھی ہم world کا ہی دیں گے اس کو جہاں سے quick edit کیا اور یہاں سے آپ نے اس کا نام لے لیا اور یہاں پہ جا کے آپ نے paste کر دیا اس میں جتنے بھی post create ہوں گے تو وہ سارے world کی category میں ہی جائیں گے اور create action پہ click کیا ہماری ہماری نیو سائٹ کمپلیٹ کریئٹ ہو چکی ہے اور اس پہ autopilot کا بھی ہم نے set کر دی ہے جیسے کوئی نیو پوسٹ آئے گا تو وہ ڈیریکٹلی ہماری ویب سائٹ پہ بھی پبلیش ہو جائے گا تو دوستو ہماری ویڈیو اپنے اختتام پہ پہنچتی ہے ہمیں نیکس ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے پھر کسی نیو ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ